ایک بحث جو ہمارے ہاں شروع ہوئی اللہ صوفی محمد صاحب جو ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اب یہ تو ان کی شخصیت بڑی اہم ہو گئی اچانک بہت اس لیے کہ جو انتہائی آخری درزے کا فساد قادر ہو چکا تھا اس علاقے میں تو ان کے ستھامنے آنے سے اور ان سے جو باہدہ کیا سرحد کی صوبائی حکومت میں اس سے یہ ہے کہ ایک دو محابن ہو گیا اس سے ایک بات سے ہوں یقین ان کی شخصیت جو ہے وہ بہت نمائع ہو کر آگیا لیکن پھر انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی چہمے گوئیاں عوام کے اندر ہیں اور بہت کنفیوشن پیدا ہو گیا آئے لوگوں کے عدد اور یہ کہ کیا بات حقیقت ہے کیا غلط ہے انہوں نے جمہوریت کو کفر کرا لیا ہے یہ کہ سپریم کورٹ بھی اور فراغ ہائی کورٹ بھی سب کفر کے ادارے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتا جو ہے کفر کے ساتھ کاغن ہو اور میں تو فلا فلا مذہبی لیڈروں کا نام لے پر کہا تو میں تو کسے نماز میں نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ ایک کفریہ پروسس کے اندر جو ہے وہ شریک ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو اچھا طرح تفصیل کے ساتھ سمجھ دیا جائے کہ جمہوریت اب کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت قین اسلام میں بلکھل اسلام اسلام کے مطابق ہو اور ایک راہ یہ آ رہی ہے کہ جمہوریت قین کفر ہے اس میں حقیقت کیا ہے اس کو سمجھ دینا چاہیے پہلی بات کو جاننے کی یہ ہے کہ انسانی حاکمیت کی نفی مطلق کرتا ہے قرآن انسانی حاکمیت سوبرنٹی نفی مطلق کرتا ہے اور اس کے بجائے انسانی خلافت کا تفضل پیش کرتا ہے یہ بات اپنی جگہ پر قرآن مجید سے بالکل واضح ہے حضرت آدم کی تخلیق ہوئی انی جعال خلیفہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو خلافت تو گویا کہ وہ تو جو تخلیق کا مقصد ہے حضرت آدم کی جن کی ہم نسل ہیں وہ ہمارے بابا آدم جو ہے وہی ہیں تو ہم وہ ان کو زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن حاکمیت حاکمیت جو ہے وہ سوائے اللہ چور کسی کے لیے ماہ سوائے کی حاکمیت وہ قصے باشد کوئی بھی ہو وہ کفر ہے وہ شرک ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ اس دور کے جو سب سے بڑے شرک ہیں جنہیں عام طور پر جو بہت ہمارے رہا موحف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ توحید پر ان کا بہت مستقل جو ہے اور بہت امدہ جو ہے وہ معاقب ہیں وہ بھی اس آج کے دور کے اس شرک کو نہیں سمجھ رہے ہیں عقیدہ کا شرک انہیں معلوم ہے قبر کو سجدہ کیا تو شرک ہو گیا اللہ کسی وقت کسی اور سے مدد مانگی لیکن یہ اس دور کے اثر شرک جو ہیں تو میری کتاب جو ہے حقیقت و اقسام شرک اس کا متعدہ گراب کریں گے تو آپ کو باتن ہوگا اس دور کے بڑے نئے نئے شرک ہیں اور یہ کہ ہر دور میں وہ اس دور کے شرک کو اگر نہ پہشانہ جائے تو ایک آدمی بزور میں خیش اپنے خیال میں بہت بڑا واحد ہوگا لیکن دلخیل وہ اپنے دور کے شرک میں مطلع ہو رہا ہے تو آج کے دور کا سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت انسانی حاکمیت لیکن حاکمیت اسلام کے نظیر صرف اللہ ان الحکم اللہ سورہ یوسف کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں نہیں ہے کوئی حکم بغم اللہ حاکمیت اللہ حکم دینے کا اختیار مطلع اللہ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ حاکمیت اور خلافت میں فرق جائے کیونکہ حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ قانون سازی کا مطلع اختیار موجود جو چاہیں قادم بنائیں اور نمبر دو ہر معاملے میں آخری سائسنہ اسی کے حاکمیت اس کی حاکمیت خلافت کیا ہے کسی اور کی حاکمیت کے تحت ایک محدود حد تک نیابت اس کے نائب کی حیثیت سے عمل کرنے کا اختیار یہ خلافت ہے اب ان دونوں کو سمجھ لیجئے میں پہلے ذکر کرتا ہوں بادشاہت کا یہ اصل میں معاملہ جو ہے یہ سوشل ایولیوشن کے مختلف مدارج ہے ایک زمانہ تھا کہ ہمارے آباؤ اجداد جو تھے وہ کنگاروں میں رہتے تھے تو نظام کوئی سائی نہیں نہ سیاسی نظام نہ باقشی نظام کچھ نہیں اس کے بعد کبیلہ بن گیا کبیلے میں افتیار اس کے سردار کی ہاتھ میں آگیا اس کی بات ماننی پڑے گی اس قبیلے کی یریت ہے آپ اس قبیلے سے ہیں آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی تو گویا کہ جیسے جیسے نظام بڑھا تو پابندی ہوں لگی اس کے بعد آیا معاملہ سٹی سٹیٹس دو تین چار پانچ قبیلے آ کر ایک جگہ پر آباؤں ہو گئے اب ہر قبیلہ اپنی جگہ پر انتظامی ایک یونٹ ہے ہر قبیلے کا سردار ہے وہ اپنی جگہ پر انتظامی یونٹ ہے پانچوں کے درمیان کیا معاملہ ہوگا اب یہاں سے دستور کا معاملہ شروع ہوگا کوئی قائد قوائد ہوں گے جیسے پانچوں کے درمیان معاملہ کیسے تے ہوں گے کون تے کرے گا اس کو کیا استیار نہیں اب یہاں پر معاملہ جو ہے گویا کہ اگلی سیڑھی آگے ہوگا اس کے بعد آپ کا معلوم ہے کہ عظیم امپائرز بھی قائمی حکومت ہے شہنشاہ شہنشاہیت ہے اب میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب کہ انسان بادشاہت کے تصور سے آشنا ہو گیا تھا گویا کہ وہ پرمینل سٹیجز سے گزر کر بادشاہت تک آ گیا تھا اب بادشاہت ایک تھی اسلامی بادشاہت ایک تھی کاخرانہ بادشاہت بادشاہت مجھتا رکھتے ہیں اسلامی بادشاہت کی مثال حضرت دعود علیہ الصلاة والسلام بادشاہت تھی لیکن وہ اسلامی بادشاہت تھی اسلامی بادشاہت کو خلیفہ گئے اسی لئے میں نے آپ کو آیت سنائی ہے سورہ سواد کی یا دعودو انہ جاننا کا خلیفتن فی الاب حالکہ وہ بادشاہت تھی ان کا بیٹا بادشاہ بند گیا ابھی ہویا کہ کوئی نظام اور تو تھا ہی نہیں وہاں پر ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا حضرت سلیمان علیہ الصلاة والسلام تو گویا کہ ایک خالدانی نظرزاد پر رات اور اس کے بعد حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں سلطنہ تخصیم ہو گئی ایک حصے کا ایک بیٹا جو ہے بادشاہ بند گیا دوسرا بھی نہ بند گیا تو یہ بادشاہت تھی لیکن یہ بادشاہت خلافت تھی کس معنی میں کہ دعود ہوں یا سلیمان خود بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے اور اسی کے حکم کو ناپس کا تھے یہ خلافت ہو گئی اپنا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا کہ ہم مختار مطلق کے جو چاہے پیسنہ گئے نہیں حاکم اللہ ہے ہم خلیفہ ہیں ہم اللہ کے نائم ہیں اللہ کا جو حکم آتا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کا حکم براہ رات انہی کے پاس آ رہا ہے کیونکہ وہ نبی ہے آج کل جسے آپ کہتے ہیں ہارٹ لائن پر رابطہ قائم ہو رہا تو گویا کہ ایک ہارٹ لائن تھی حضرت دعود اور اللہ کے درمیان جسے وہی آ رہی ہے آکام آ رہے ہیں اس حضرت سلیمان کو وہی آ رہی ہے آکام آ رہے ہیں تو اگرچہ یہ بادشاہ تھے دعود بھی سلیمان بھی علیہ السلام لیکن یہ خلیفہ تھے اب ہم کیسے سکتے ہیں اسلامی بادشاہ یہ گویا کہ اسلامی بادشاہ تھی یا خلافت تھی یہ دونوں الفاظ جانبوشتر میں بول رہا ہوں تاکہ بعد میں جو باتیں مجھے کہنی ہواہر ہو رہا ہے اب ان دو کے مرکہ یہ نمروت اور فیرون یہ بادشاہ تھا لیکن یہ خدای کے حقوق کے دعوے دار پھر ہم غرام حکم چلے گا جو ہم چاہیں گے کرے گا فیرون کا دعویٰ کیا تھا اور یہ سارا آپ پاشی کا نظام جو ہے یہ سارا نظام میری تحت ہے کیا معنی جس کا چاہوں موگا کھول دوں جس کا چاہوں بدکہ دوں جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں میرا ایسے آلے کیس کا نام فیرونیت ہے یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ جو بادشاہت ہے جہاں دعویٰ ہو جائے حاکمیت کا وہ شرک ہے اور کفر ہے کسی طرح نمروت تھا نمروت نے بھی جو کہا تھا کہ میں بھی ابراہیم سے ان کا مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے اللہ دی جہوی و جمیت جو جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے مار گیتا ہے میں آنا ہوئی و امیت ہاں میں بھی میرا رب سے بھی اختیار موجود ہے اس نے کہیں جیل کے اندر سے دو قیلی منگوائے ایک کی گردر اسے ہو تو وہاں نہیں سکتے سامنے دوسرے پر چھوڑ گیا دیکھو میرا خیال ہے ادا ہوئی و امیت میں نے ایک کو زندہ رکھائی وہاں نہیں کر دی کہتے دی پھر حضرت ابراہیم نے اسے کہا کہ میرا رب جو ہے میرا رب وہ ہے